دیکھیں آپ کو یوں محسوس نہیں ہونا جیسے کہ اگر ہم جیسے کوئی ٹیچر ہو کوئی اگزامنر ہو اور ایک وارننگ دے رو اور کہہ رہا ہو کہ تمہیں ابھی بات سمجھ میں نہیں آرہی سبر پیشنس ٹالرینس اللہ کو وہ الام ہے جس کی دولت سے وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً مصیبتیں آتی رہتی ہیں اللہ کی جنت سستی نہیں ہے اللہ کی جنت تو بہت مہنگی ہے دوکٹر صاحب نے بنا آپ سے اگلا سوال کی کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر سولہ اللہ تعالیٰ ہمیں چوکا دینے کے انداز میں کیا فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا رسوله ولا المؤمنین وليجا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے حالکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جافشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا جگری دوست بنا لیا جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے یہاں پر ولیجا کا لفظ آئے ولیجا وللمؤمنین ولیجا والوہ خبیرم بیما تعمل ہوں دیکھیں آپ کو یوں محسوس نہیں ہونا جیسے کہ اگر ہم جیسے کوئی ٹیچر ہو کوئی اگزامنر ہو اور ایک وارننگ دے رو اور کہہ رہا ہو کہ تمہیں ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یعنی کہنا تم ابھی اگزام دوگی تمہارا ریزلٹ آئے گا تو سمجھ میں آئے گا اور تیاری ہوگی تو اگزام دیں گے اور اگزام میں اچھے نمبر لیں گے یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے تفسیر اپنے کسیر میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے ہاں وہ نفس پر کتنی ہی گرہوں اللہ کی نفس پر باتوں سے بچنا چاہیے چاہے وہ خواہشات اور لذت اس کو کتنا ہی اپنی طرف راغب کر لیں سبر پیشنس ٹولرنس اللہ کو انعام ہے جس کی دولت سے وہ جنت کا راستہ پا لیتا ہے انسان کی دو ہی حالتیں ہمیں معلوم ہیں نا یا تو آرام و راحت یا تکلیف و پریشانی تو اب کیا کرنا ہے آرام و راحت نعمتوں کے اندر شکر اللہ ہی اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے مدد استعانت آنت کی تاقید ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کو میں ذرا ریفر کرنا چاہوں گی سورہ بکرہ ایک میں بان فائی فائی سے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ضرور تمہاری ازمائش کریں گے دشمن کے در سے بھوک پیاس سے مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے اور ان پر سبر کرنے والوں کے لیے خوش خبری دے ریجئے ایک اور تفسیر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے نا یہ تو نئے لوگوں سے جو نئے لوگی مان لائے تھے یعنی جو نیو مسلمز تھے یا جو آج نیو مسلمز ہو لیکن خطاب ہم سے بھی ہے اور یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تک تم اس ازمائش سے گزر کر یہ ثابت نہ کرو گے پروف نہ کرو گے کہ تم اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین اسلام کو اپنی جان و مال اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہو تب تک تم سچے مومن قرار نہیں دی جا سکتے اب تک تو ظاہر کے لحاظ سے تمہاری پوزیشن یہ کہ اسلام چونکہ مومنی صادقین اولین کی محنتوں سے جا فشانیوں سے غالب آ گیا تھا اور مل پر چھا گیا اسی لیے تم بھی مسلمان ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ آپ آگے چل کر کیا کرتے ہیں ورانا وحید الدین خان سائد کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کبھی معاملات کے دوران کسی کو ایسا حق دینا پڑتا ہے جو قلب کو بالکل ہی ناغوار ہو مگر ایمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حقدار کو انصاف کے مطابق اس کا پورا حق پہنچایا جائے جب کوئی شخص اسلام کے لیے مجاہد بچ جائے تو اس کا تمام تر نفسیاتی تعلق اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے ہو جاتا ہے وہ ان کے سوا کسی کو اپنا ولیجہ نہیں بناتا ولج کے معنی ہے داخل ہونا ولیجہ کے معنی کیا ہیں کسی وادی کے ازغار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیں اسی سے ولیجہ یعنی دلی دوست اتنا خوبصورت اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آدمی جو ہے جب اپنے دین کو سیرسلی لینا شروع کرے گا سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کرے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان اس کا ولیجہ بن جائیں گے یعنی دلی دوست بن جائیں گے اور وہ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ جڑ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا فرمائے ہیں مومن مردوں اور عورتوں پر وقتن فوقتن مصیبتیں آتی رہتی ہیں کبھی اس پر خود مصیبتیں رہتی ہیں کبھی اس کی اولاد پر آتی ہیں کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے اور ان تمام مصیبتوں پر سبر اختیار کرتا ہے اس سے اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور وہ برائیوں سے دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ انام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ ترمزی اور عزت ابو رہنہ سے روایت ہے ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازمائشیں جتنی سخت ہوں گی اتنا بڑا انام ملے گا بشت یہ کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہے آگ سے بھاگ نہ کھڑاؤ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکارنے کے لیے سوارنے کے لیے صاف کرنے کے لیے ازمائشوں میں ڈالتا ہے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں یہ ترمزی اور حضرت انہس سے روایت پہلا پوائنٹ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے اللہ کی جنت تو بہت مہنگی ہے یعنی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے اور دوسرا یہ خوشی میں شکر اور تکلیف میں سبر کرنا چاہئے بہت ہی خوبصورت تیسر لکھتا کہ اللہ تعالیٰ کو ولیجہ یعنی اپنا دلی دوست بنائی ہے